تاؤنشپ کے علاقے میں گھر میں سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا ایک ہی خاندان کے چار افراج زخمی زخمیوں میں اسی سالہ طیبہ، پچاس سالہ افتخار، چالیس سالہ شہناز اور امبرین شامل محنت کش افتخار ریڈی پر آلو چنے فروغ کرتا ہے گھر میں سامان کی تیاری کے دوران سلنڈر لیک ہونے پر دھماکہ ہو گیا اور سامان چل گیا لواحکین کا کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے پر سلنڈر استعمال کرتے ہیں جو اچانک پھٹ گیا رسکیو کے تاخیر سے پہنچتے پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا علماری پڑی تھی لکڑی کی وہ اس میں اور کپڑے بغیرہ پڑے تھے واشنگ مشین بلاسٹک کی اس کی ویسے آگ کافی تیز ہو گئی تھی اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ افتخار کی زخمی بیٹی امبرین کی اگلے ماہ شادی ہے جس کا جہیز کا سامان چل گیا غریب آدمی تھا آلو چنے بیجتا تھا ہم اہل علاقہ غم میں ہیں کہ ان کی ساری پونجی اس کی بچی کی شادی ہے اگلے مینے باپ جو ہے وہ زخمی حالت کے اندر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا برائے میربانی ایک مہینہ ہے اس کی شادی کا اس کے لیے بڑا کچھ کیا جائے رسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے حسبتال منتقل کر دیا اہل علاقہ نے حکومت سے زخمیوں کی امداد کی اپیل کی ہے کیمرمن سلیم جانی کے ساتھ ارسلان حیدر لاہور نیوز